سر اس میں ایک اور چیز میں بتا دوں کہ جو ترجمان ہے حضرت علاقی دلستان کے انہوں نے جو کچھ لکھا اور اس کے جواب آ گیا آپ کو کچھ بھی آپ نے کچھ بھی نہیں کیا نا جواب اس کو مل گیا ٹھیک ہے ابھی بھی ٹائم ہے میں نے چیف نیسٹر صاحب سے بھی ایک گزارش کی ابھی بھی ٹائم ہے کہ ایک تو وہ اپنا جو بھی سٹیٹس ٹائپ کو عجیب غریب چیز ہے وہ ہٹا دے دوسرا وہ محضرت کرے یہ معاملہ یہاں پہ ختم ہو جائے گا باقی آپ کی سٹوری درست ہے غلط ہے آپ جانے چیف نیسٹر جانے ٹھیک ہے آپ نے تو سٹوری فائل کی ہے نا اب چیف نیسٹر ہو سکتا آپ کے خلاف یہ ایک طریقہ موجود ہے اس پر ہمیں جیسے ناراض نہیں ہونے جس فورم پہ بھی چاہتے ہیں آپ کے پاس جو ثبوت ہے وہ آپ پٹ اپ کریں گے وہ جو ہے یہ ہوتا ہے یہ اسی طرح چلے گا لیکن ترجمان کی طرف سے جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں اس فورم سے میں بھی اس کی مصمت کرتا ہوں اور امید رکھتا ہوں کہ چیف نیسٹر اس معاملے میں اپنے ترجمان کو واضح ہدایت دیں گے اور چند گھنٹو بات یا جو بھی ہوتا ہے یہ سٹیٹس بھی ختم ہوگا اور ترجمان کی طرف سے معذرت بھی آگی چونکہ اس نے پوری صحافی برادری کا اس نے دل دکھایا ہے باقی ہمارا سٹوری چلتی رہتی ہیں لیکن آگے سے جو لینگویج استعمال ہوتی ہے آپ جو بھی ہیں آپ اس بات کو مانے یا نہ مانے آپ یہاں کے ایک پرومننٹ جنرلیسٹ ہیں سینئر صحافی ہیں آپ کی خ اور کوئی آپ کو کسی خاص کسی سیاسی تنظیم کے ساتھ لنک کر کے بات کرتا ہے اس کی اپنی ایک رائے ہو سکتی ہے لیکن آپ نے ایز ای جنرلیسٹ آپ نے پرفارم کیا ہے تو یہاں پہ آکے جو معاملات خرابی کی طرف گئے ہیں وہ جو ترجمان ہیں میرے بھائی ہیں چوٹو بھائی انٹیاز علی تاج کے اس سٹیٹس کی واضح ہے اسی بات کو میں آگے بڑھاتا ہوں یہ معاملات خراب کرتا بھی اسی طرح یہ بڑا ہوشیار ہے یہ علی تاج جو ہیں بڑا ہوشیار ہے اس کو تھوڑا س سمجھنے کی ضرورت ہے یہ اس طرح کرتے ہیں کہ صحافیوں کے بیچ سے ان کے ساتھ معاملات ٹھیک نہیں رہا ہونے دیتے ہیں اور خود بیچ میں سٹیٹمین کر جاتے ہیں اور اپنا قط انچہ کرتے ہیں جب گالیاں یہ پوسٹ یہ کرتے ہیں کہ یہ گالیاں چیف منسٹر کو پڑھ رہی ہیں میں آگے سے نہ تان کے یہ ڈیفنڈ کرتا ہوں تو چیف منسٹر کہتے ہیں واقعی یہ ایک بندہ ہے جو گالیاں کھا رہا ہے تو مسئلہ یہ ہے کہ اس کا کام یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ پنگے کریں اس کا کام ہوتا ہے آپ پر حکومت کے کام ہے آپ نے پنگے لینے کے لیے ترجمانی کی ہے حکومت کیا سر پنگے لینے کے لیے حکومت نہیں کرتے ہیں عوامی مسائل حال کرنے کے لیے اور صحافی یا انٹلیکچول جو بھی طبقہ ہوتا ہے آپ کا ان کے ساتھ آپ پیٹھ کے نیویشیٹ کرتے ہیں بات کرتے ہیں پھر معاملات سلیات ہیں یہ کس نہ نہیں کرتا ہے یہ بڑا ہوشیار ہے اسی لیے آج تین سارتین لاکھ کوئی روزگار اس کی تسلیح بن گئی ہے کوئی چالیس ہزار دیکھیں وہ شکر سے کیا ہے آرام سے ک کام کرے نا دیکھیں ترجمان کا کام یہ ہے کہ جتنے بھی جنرلسٹ ہیں چاہے سینئر ہیں جونئر ہیں نئی اے آئے ہیں پرانے ہیں جو بھی ہیں چاہے آپ کے اس کے ویب چینلز کے ہیں چاہے پرینٹ میڈیا کے ہیں چاہے قومی میڈیا کے لوگ ہیں ان کے ساتھ ایک قریبی تعلق رکھنا ان کو جو ہے کہیں پہ کوئی خرابی ہوتی ہے تو اس کو بھی منیج کرنا نہیں رکھتا ہے اس کے اوپر ہے نہ رکھتا ہے مزاج کی بات ہوتی ہے نا آج فات چودری متی اللہ جان سے کس طرح علج رہے تھے یہ تھ اسلامباد سے بھی وہ ہوائیں چلتی ہیں نا اس طرف کو چلتی ہیں یہ بھی ایک میرے خیال میں اس کے اثرات بھی ہیں بھر جس طرح سے اس ایشو کو مس ہینڈل کیا گیا ہے یہ مناسب کام نہیں تھا جس کا ریزلٹ سامنے آ گیا اور دوسرا جو میں میری ڈیٹیل بات ہوئی فتح اللہ سے بہت سارے ایشوز کو پر بات ہوئی ہیں فتح اللہ صاحب کا بھی یہی کہنا ہے کہ یہ معاملہ کوٹ میں ہے یا کوٹ میں جائے نہ جائے جو بھی ہوتا ہے یہ ایک سٹوریچ پبلش ہو گئی ہے کہ اس کے بعد جو چیزیں اس ترجمان کے اس سٹیٹس کی وجہ سے پیدا ہو گئی اس کو بھی اس پہ تشویش اس کو تشویش لاکھ تھی دوسرا اس کے ساتھ میں نے تھوڑا پارٹی کے اندر کی جو معاملات ہیں اس پہ بھی بات میں نے کہا جی کیا چل رہا ہے ایک تو ان کا ایک موقف بالکل واضح ہے بالکل واضح ہے پچھلے دنوں بھی ہم نے ڈسلس کے لیے لیکن شاہد صاحب پہلے وہ والا پورسنگ ختم کر رہے ہیں یہ جو ڈیگری والا چاہتا ہے یہ ایک پوائنٹ یہ کرنا چاہتا ہوں ج تو میری سٹوری آگئی اس کے بعد سے جو ہمارے یاسر صاحب کوارڈیٹر جن پڑا دوسر ہے آپ کو پتہ ہے جنرزم میں یہ چیزیں ہو تو آپ مزے آتے ہیں تو یاسر صاحب کوارڈیٹر صاحب نے آگے سے ایک اور ڈیگری پیش کی اب یہ دیکھیں نا ان کو کیا زورت پیش آتی ہے بس اس کے اوپر میں مزید کمان نہیں کرنا لیکن میں صرف یہ سوال رکھنا چاہتا ہوں جو ڈگری والا لڈی کہیں ہیں اس سے آوام ایک اور ڈگری بھی سامنے آ رہے ہیں کیوں آپ کو مزید الجاتے ہیں ب یہ ایشو امید ہے کہ سٹوری اور سیم کا موقف بھی آگیا ہے کل پرنٹ میڈیا میں آ جائے گا لیکن یہ ترجمان کی طرف سے جو کچھ ہوا ہے اس کی نظامت ظاہر ہے اور اس کے بعد دمانڈ ہمارا یہ ہوگا میں نے پرسنل سیم صاحب سے بتا دیا ہے معذرت کریں سٹیٹس ہٹائے یہ یہاں پہ انڈ ہوتا سر یہ معاملہ جو ہے